الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما قلنا لنہتدی لولا ان هدانا اللہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدا اللہ ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاین خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدساتها فإن كل محدسة بدعا وكل بدعا دلالة وكل دلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فان اعمنوا بمثل ما اعمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ اللہ رب العالمین کی حمد و سناء اور اس کی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد برشتہ جمعہ کو صحابہ اکرام کے مقام اور عظمت و فضیلت پر کچھ بفتگو میں نے آپ کے سامنے کی تھی اسی تعلق سے کچھ مزید باتیں آج بھی آپ کے سامنے ارز کرنی ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر صحابہ اکرام کی اہمیت فضیلت اور ان کے مقام کو بیان کیا ہے کچھ آیات کو پچھلے جمعہ کو میں نے ذکر کی تھی چند آیات اور پیش خدمت ہیں یوں تو اگر ان تمام آیات کو جمع کیا جائے تو مستقل اور زخیم کتاب بن سکتی ہے اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو پاکی اور طہارت سے مرتصف کرتے ہوئے ان کو پسند کیا سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو آٹھ ہے جس میں فرمایا گیا لَمَسْجِدُنْ اُسِّسَ عَلَتْ تَقْوَى مِنْ اَوَّلْ يَوْمْ اَحَقُّ انْ تَقُومَ فِيهِ قِيهِ رِجَانٍ يُحِبُّونَ عَنْ يَتَقْهَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطْحِرِينَ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس مسجد کا ذکر کیا ہے جس کی بنیاد تقویے پر رکھی گئی اس سے پہلی جو آیات ہیں انہیں مسجدِ درار کا ذکر ہے منافقین نے مدینہ منورہ میں ایک مسجد تعمیر کی تھی جسے اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منحدن کر دیا تھا وہ مسجد فتنہ پروری کے لیے اور اسلام اور پیغنبر اسلام کے خلاف سازش کے لیے تیار کی گئی تھی اور منافقین کی بنائی ہوئی تھی اللہ رب العالمین نے اسے تورنے کا حکم دیا اور اسی کے بعد یہ فرمایا کہ وہ مسجد جو پہلے دن سے جس کی بنیاد تقویے پر رکھی گئی ہے جس کی بنیاد اخلاص پر رکھی گئی ہے وہ زیادہ مستحق ہے اس بات کی کہ آپ اس میں قیام کریں اس میں نماز ادا کریں اس میں عبادات کو انجام دیں اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو تحارت کو پسند کرتے ہیں پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اس میں وہ لوگ قیام کرتے ہیں وہ لوگ اس میں عبادات انجام دیتے ہیں جو تحارت پسند ہیں پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین تحارت رکھنے والوں کو پاکیزگی رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں جو اللہ تعالی نے فرمایا یہاں رجال سے مراد صحابہ اکرام ہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محبت کرنے والے تھے اور میں نے صحابہ کی تعریف یہ بتائی تھی پچھلے جمعہ کو کہ وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ پر ایمان لایا اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے گیا وہ صحابہ کی تعریف میں آتا ہے اور اسے وہ تمام تر فضیلتیں حاصل ہیں جو قرآن و حدیث میں صحابہ کی بیان کی گئی ہیں منافق صحابہ کی تعریف میں نہیں آتا ہے مشرق اور کافر صحابہ کی تعریف میں نہیں آتا ہے اس لئے اس زمانے کے مشرقین اور اس زمانے کے کفار اس زمانے کے منافقین اور آج کے اگر کوئی منافق ہے تو وہ مسلمان نہیں ہیں تو مسلمان منافق نہیں ہوتا تو اس لیے صحابی کی تعریف یہی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آ کر ایمان لیا اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا صحابی اکرام کے ایمان کو اللہ تعالی نے میار بنایا سورہ بخرا کے اتضا میں جب آپ علیہ اللہ علیہ وسلم کا پارہ شروع کریں گے تو اس میں آپ پہتے پہتے آپ آئیں گے آیت نمبر تیرہ کا جس میں کہا گیا ہے یہاں منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے اس لیے جو آیتیں ہیں وہ منافقین سے متعلق ہیں اور یہاں بھی انہیں کا ذکر ہے کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح لوگ ایمان لائیں اس طرح ایمان لائو آمن الناس جس طرح لوگ ایمان لائیں اس طرح تم بھی ایمان لائو اسی طرح تم بھی اسلام کو قبول کرو تو کیا کہتے ہیں ہم ان لوگوں نے صحابہ اکرام کو بھی ایمان لائو اللہ فرماتا ہے اَلَا اِنَّهُمْ مَصْفَحَا آگا ہو جاؤ متنقے ہو جاؤ یہی بے وقوف ہے حقیقت میں تو بے وقوف یہی لوگ ہیں اور یہ جانتے نہیں ہیں تو صحابہ اکرام کو پر تنقید کرنے والے اور صحابہ اکرام کو برا کہنے والے کون ہیں بے وقوف ہیں منافق ہیں ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے تو یہ آیت بازے کرتی ہے کہ صحابہ اکرام کا ایمان میار ہے میار حق ہے اسی طرح ایمان لانا اللہ کے ہاں قابل قبول ہے جس طرح وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تھے اسی طرح سور بقرہ ہی کے ایک آیت اور ہے 137 نمبر کی جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے ایمان کو میار کرا دیا ہے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا اگر تم جیسا وہ تم جیسا ایمان لائے تو ہدایت پر جائیں گے جس طرح صحابہ اکرام ہی ایمان لائے ہیں اگر تم اسی طرح ایمان لے آوگے تو ہدایت پر جاؤگے تو اللہ حق العالمین نے صحابہ اکرام کے ایمان کو ان دونوں آیات میں جو میں نے بھی پہنی ہے سور بقرہ کی نیار کرا دیا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی ہے سور آل عمران کی آیت نمبر 169 میں اور اسی طرح صحابہ اکرام کی بھی صفات بیان کی گئی ہیں اور صحابہ اکرام کی بڑے مقام کو اور بڑی اہمیت اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے اللہ فرماتا فَبِمَعْ رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِمْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَوْدًا غَلِيُّ بَالْقَلْبِ لَنْ فَبُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَافُوا اَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَابِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نرم دل بنایا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نرم دل بنایا ہے اگر آپ سخت زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے قریب نہ آتے کون لوگ؟ عرب کے لوگ مکہ اور مدینہ کے لوگ آپ کے قریب نہ آتے آپ کی نرم دلی آپ کے اخلاق عالیہ اور آپ کے بہترین سلوک کی بنیاد پر یہ لوگ آپ کے قریب آئے ہیں آپ کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا ہے تو آپ کو چاہیے کیا چاہیے وَعْفُ عَنْهُمْ وَسْتَغْفِرْ لَهُمْ آپ ان کو درگزر کر دیا کیجئے یعنی عام معافی کا اعلام فرمایا کیجئے ان کے لئے اور ان کے لئے استغفار کیا کیجئے وَشَابِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور ان سے مشورہ کیا کیجئے صحابہ اکرام مشیر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر تھے صحابہ اکرام اللہ کا حکم ہے یہ اپنی نبی کو کہ فَعْفُ عَنْهُمْ وَسْتَغْفِرْ لَهُمْ آپ ان کو درگزر کیا کیجئے ان کو معاف کر دیا کیجئے اور ان کے لئے دعا فرمائیے استغفار کیجئے وَشَابِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور ان سے مشورہ کیا کیجئے فَعْفَ عَظَمْتَ فَتَوَقْلْ عَلَى اللَّهُ اور جب آپ کسی معاملے میں پختہ ہو جائیں ارادہ پختہ کر لیں تو پھر اللہ پر تبکل کیجئے مشورے کے بعد جس خیصلے پر آپ پہنچیں آپ کا دل مطمئن ہو جائے تو اللہ پر خوصہ کیجئے یہ تعلیم دی گئی ہے ہمیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے تمام تدابیر کو افتیار کریں تمام معاملات جو دنیاوی اعتبار سے معروف ہیں اسلامی شریعت کے خلاف نہیں ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہوئے اللہ حب العالمین پر بھروسہ کریں اور اسے سے کامیابی کے دعا کریں یہی اسلام کی تعلیم ہے اسی طرح اللہ حب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ آراب کی آیت نمبر 157 میں فرمایا فَالَّذِينَ عَامَنُوا بِهِ وَعَصَرُوهُ وَنَصَرُوهُ بَتَّبَعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَاہُ فرمایا گیا تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے ایسے لوگ یقینا فلاح کانے والے ہیں یہاں صحابہ اکرام کے مقام کو ان کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان کی حمایت کی ان کی مدد کی ان کی عزت و توتیر فرمائی اور جو نور ہم نے اپنی نبی کو عطا کیا تھا یعنی قرآن مجید اس کی پیروی کرتے ہیں تو یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاد ہیں تو صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں کہیں اسی طرح اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں اللہ عبدالعالمین نے صحابہ اکرام کا ذکر کیا ہے سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے نبی کو اور ان کے ساتھیوں کو رسوہ نہیں کرے گا قیامت کے دن اپنے نبی کو یوم لا يفضل اللہ النبی والذین آمنوا مہا اللہ اپنے نبی کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو قیامت کے دن رسوہ نہیں کرے گا اسی طرح اللہ حب العالمین نے قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر صحابہ اکرام کا ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی مقام صحابہ کو بیان کیا گیا ہے صحابہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہم فرماتے ہیں ابن ماجہ میں ایک سو باسٹ نمبر پر یہ روایت ہے اور علامہ البانی اور شیخ زبیر علی زی دونوں نے اس کو حسن درجے کی قرآن دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو برامت کہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برامت کہو ایک صحابی کا ایک گھڑی ایک گھڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنا تمہارے ساری زندگی کے عمل سے بہتر ہے تمہاری ساری زندگی کے عامال ایک طرف ہیں اور صحابی کا ایک ساتھ مجی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنا اس سے بہتر ہے یہ مقام ہے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وآلہم اجمعین کا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں صحیح مسلم میں چہدار چار سو ستاسی نمبر پر یہ روایت ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے صحابہ کو برامت کہو میرے صحابہ کو برامت کہو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی شخص اہت پہاہ جتنا سونا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرش کر دے تو وہ ان یعنی صحابہ میں سے کسی ایک کے دیئے ہوئے ایک مد بلکہ اس کے آگے کے برابر عجب نہیں پاسکتا اہت پہاہ جن لوگوں نے دیکھا ہے مدینہ منورہ گئے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ کتنا طویل پہاڑ ہے کتنا بلند ہے اور کتنا لمبا چوڑا فرمایا اس پہاڑ کے برابر سونا آ کر تم اللہ کے راستے میں خرش کر دو اور صحابہ کرام کا ایک مد یا آدھا مد ایک مد ہوتا ہے ایک ساہ کا چوتھائی حصہ ساہ کا مانا ہوا ڈھائی کلو تقریبا تو ڈھائی کلو کا چوتھائی یا اس سے آدھا کہا اتنا بھی تمہیں عجب نہیں ہوگا جتنا ایک صحابی کو اتنا معمولی سا خرش کرنے پر ہوگا تم اہت پہاہ کے برابر سونا بھی خرش کروگے تو تمہیں اتنا عجب نہیں جلے گا اللہ کو اکبر یہ فرمایا میرے صحابہ کو برابرہ مت کہو ان کے تنقید مت کرو صحابہ اکرام کے سنسلے ملیدی میں وضاحت کر دو کہ صحابہ کی جماعت معصول نہیں تھی ہمارے نزدیک یعنی اہل سنت والجماعت کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی معصول نہیں ہے عصمت کسی کو حاصل نہیں ہے خطا کا امکان ہر ایک سے ہے کسی سے بھی خطا ہو سکتی ہے صحابہ اکرام کے درمیان اختلافات بھی رہے مسائل کے اختلافات تھے تو ایسی صورت میں ہم ان پر تنقید نہیں کریں گے ان کی تنقیص نہیں کریں گے ان کو برا بھلا نہیں کہیں گے بلکہ ان کے وہ اقوال وہ آراء وہ ان کی فقہی استحادات جو کتاب و سنت سے ٹکرا جائیں گی یا دوسرے مزید کبار صحابہ کے اقوال سے ٹکرا جائیں گی تو اس کو چھوڑا جا سکتا ہے اور دوسرے دلائل کی مطابق مسئلے کو اختیار کیا جا سکتا ہے لیکن تنقید نہیں کر سکتے برائی نہیں کر سکتے اور ان پر کسی بھی طرح کا کلام نہیں کر سکتے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ محدثین کے یہاں رابیوں پر جرہ ہوتی ہیں حدیث کی رابیوں پر جرہ ہوتی ہیں اور ہزاروں انسانوں کی تاریخ مرتب ہے ہزاروں انسانوں کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ فلان جگہ پیدر ہوا فلان اسادزہ سے علم حاصل کیا فلان فلان اس کے شاگرد ہیں اس کے اندر یہ کنزوری تھی یہ یہ خوبی تھی اور رابیوں کی تحقیق اور تفتیش کی بنیاد پر ہی حدیثوں کے صحیح اور ضعیف ہونے کا حکم لگاتے ہیں محدثین لیکن صحابے اکرام جرہ سے بالا ہے اوپر ہیں کسی صحابی پر کسی محدث نے جرہ نہیں کی اگر کسی شخص کا نام لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ وہ صحابی وہ صحابی ہیں تو اب محدث خاموش ہو جائیں گے ان پر جرہ نہیں کریں گے کوئی تنقید نہیں کریں گے تو یہ بہت بہت مقام ہے صحابے اکرام بہت بری عظمت ہے صحابے اکرام کہ ان پر محدثین نے بھی جرہ نہیں کی کسی ایک صحابی پر بھی ادنا صحابی پر بھی کسی محدث نے تنیم جرہ نہیں کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ اور حضرت انس بن مالک ان سے مروی ہے علامہ المانی صحیح الجامعے میں اور السخیحہ میں اس حدیث کو لائے ہیں اور حسن سند کے ساتھ ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فَعَلَيْهِ لَعْنَتُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْنَّاسِ اَجْمَعِينَ جو شخص میرے صحابی کو برا بھلا کہتا ہے اس پر اللہ کی لانت ہو فرشتوں کی لانت ہو اور تمام انسانوں کی لانت ہو اتنی سخت بات بیان کی اسی طرح حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے جو عشر مبشرہ میں سے ہیں ان کا قول امام احمد نے اپنی مسلم میں صحیح سنت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ بَاللَّهِ لَمَشْحَدٌ شَهِدَهُ رَجِلٌ يُغُبِّرُ فِيهِ بَجْحَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللہ علیہ وسلم اَفْضَلُ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونا اور اس کے چہرے کا گرد آلود ہو جانا چہرے پر نٹی کا آ جانا جس میں اس کا چہرہ وہ بار آلود ہو جائے تمہارے آمال سے افضل ہے چاہے تمہیں نوح علیہ السلام کی برابر عمر بن جائے عمر نوح میں تمہیں حاصل ہو جائے تو تمہارے آمال سے وہ ایک عمل صحابی کا جو غزبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے اور زمین کے گرد و غبار ان کے چہرے پر پڑ گئی یہ مقام ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ السلام کا اس لئے میرے بھائیوں صحابہ کی عظمت کو ہمیں اپنے دل میں گہرائی کے ساتھ جگہ دینی چاہیے اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے لوگ اہل بیت رضوان اللہ علیہ السلام سے بھی دلی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے گوشتہ جنہیں ایک گزارش کی تھی کہ اس وقت جو حالات ہیں کرونا وائرس کے سلسلے میں جو احتیاط حکومت نے بتائی ہیں جو ہدایات ہیں ڈاکٹروں کی ان کا لہاظ ہم برابر رکھیں اور ان کی پابندی کرتے رہیں ماسک کا استعمال ہے اور اسی طرح دھروں سے احتیاط کے ساتھ نکلنا ہے اور یہ سوشل بسٹنس کا لہاظ رکھنا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائیو ہمیں گھبرانا اور درنا نہیں چاہیے ہمیں اسے بال بھائی بہت زیادہ در جاتے ہیں اور بہت زیادہ ٹینشن لے لیتے ہیں پریشان ہوتے ہیں ہمیں اللہ والعالمین کو بھروسہ رکھنا چاہیے تمام تر احتیاطی تدابیر کا لہاظ رکھتے ہوئے اللہ پر تبکل کریں اللہ پر بھروسہ کریں آپ دیکھیں اس وقت ملک میں پچھلے ہفتے تو مریض بھو رہے تھا ایک دو دن سے تابات بھٹنا شروع ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بازار کھل گئے میٹوک چلنے لگی ریلیں کھل گئیں بسیں کھل گئیں بازار میں بھیو ہے آپ اپنے بازار میں دیکھ لیں کتنے بھیو ہیں کہاں سوشل بسٹنس سنگھ کا لحاظ رکھا جا رہا پولیس والے صرف مارکس میں لگانے پر جرمانہ کرنا ہے لیکن جو لوگ پٹری لگائے بیٹھے ہیں قریب پری بیٹھے ہیں کوئی نہیں اٹھا رہا ہے بارہ توٹی چوراہے پر چلے جائیں وہاں کتنی بھیو ہے کتنا حجوم ہے جام لگا رہتا ہے تو اس میں گھبرائیے نہیں گریے نہیں باز بھائی اس سے گھبرائی جاتے ہیں یہ جمعہ دو چار پاس منٹ اگر خطوہ تبیل ہو گیا تو اس سے گھبرائی جاتا ہے تو میرے بھائیوں ساری بیماریاں مسجد میں نہیں ہیں اللہ کے بندے یہ مسجد اللہ کا بھر ہے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے یہاں رحمتیں برستی ہیں یہاں اللہ کی مسرط آتی ہے اللہ سے دعائیں کریں پابندی کریں ہمیں نہیں کہتے کہ آپ پابندی نہ کریں اور ساری چیزوں پر لحاظ رکھیں لیکن اللہ پر توقع اور بھروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے دعا بھی کریں اپنے لئے بھی اپنے بھائیوں کے لئے بھی ملک میں بسنے والوں کے لئے بھی اور اسی کے ساتھ جو اہتیاتی تدابیر ہیں ان کا مکمل لحاظ رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے قول لہذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِدِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَاسْتَغْفِرُوهُ 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 موسیقا موسیقا موسیقا